مرکزی اداکارہ بلجک حلیمہ سلطان کی ایک ٹویٹ میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے بھارتی اداکارہ پریانکہ چوپڑا کی حمایت کرنے پر کھڑی کھڑی سنا دی گزشتہ ورس بھارتی اداکارہ پریانکہ چوپڑا نے بھارت کی جانب سے پاکستان میں چھوٹے سرجیکل اسٹرائک کے دعوے کے سرہا کر جنگ کی حمایت کی تھی جس پر پاکستانیوں کی جانب سے پریانکہ کے خلاف شدید درد عمل دیکھنے میں آیا تھا پاکستانی اداکارہ ارمینہ خان نے پریانکہ کو اقوام متحدہ کے خیر سغالی سفیر کے اہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا تھا بعد ازاں گزشتہ ورس اگست میں امریکی شہر لاس انجلس میں جب ایک پاکستانی خاتون آئیشہ ملک نے پریانکہ کو ان کی جنگ کی حمایت والے ٹویٹ پر ازڑے ہاتھوں لیا اور انہیں منافق کرا دیا تو ان کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی ان کے ہاتھ سے مائیک چھین لیا گیا تھا اور پریانکہ نے ان کے ساتھ ہتک اور امیز رویہ اپناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چیکھنا بند کریں پریانکہ کی اس حرکر نے پوری دنیا میں موجود امن کی خواہش رکھنے والوں کو شدید ٹھیس پہنچائی تھی پریانکہ پر جہاں پاکستانیوں نے تنقید کی تھی وہیں ان کے اس کی حرکت پر تنقید کرنے والوں میں ارتغل غازی کی حلیمہ سلطان اسرہ بلجک بھی شامل تھی جنہوں نے پریانکہ کو نہ صرف جنگ کی حمایت کرنے پر کھڑی کھڑی سنائی تھی بلکہ آئیشہ ملک کے ساتھ اپنائے جانے والے رویہ پر بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا پاکستان میں ڈراما سیرہ التغرد غازی کی مقبولیت کے بعد اسرہ بلجک کا یہ ٹویٹ بھی سوشل میڈیا پر ایک بار پھر وائرل ہو رہا ہے جس میں اسرہ پریانکہ کو انسانیت کا سبق سکھاتے ہوئے کہہ رہی ہیں محبے وطن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عزب جنگ کو بڑھاوا دیں اقوام متحدہ خیر سگالی سفیر ہونے کے حیثیت سے آپ کو جنگ جیسے موضوع پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے اسرہ نے مزید لکھا آپ بطور رول مادل بہت سے بچوں اور لوہوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آپ کا رویہ اس خاتون کے ساتھ انتہائی حد تک آمیز تھا جس نے آپ نے صرف جسے آپ پہلے ہی ٹویٹر پر لاکھوں لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی تھی دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں فیلال کے لیے اللہ حافظ